پودے مشارکات ہیں پارٹنرشپ اگرہ کا معاملہ اس کے اندر ہمارے پاس ہے اور یہ جو قیفیت ہے ساتھیوں ہمارے پاس یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے ساتھیوں اور اس چیز کے اندر ساتھیوں ہمیں کافی خیال لکھنے کی ضرورت اور کافی احتمام کی ضرورت ہے کہ بہت سارے اس طریقے سے آج کل کمپنیاں اور وزنس لوگ نکل کے آئے ہوئے ہیں جو لوگوں کا ناحب مال کھا رہے ہیں اور یہ چیز ساتھیوں آج کل کمپنیاں بہت ساری کمپنیاں جو قانونی کمپنیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی اسی طریقے کی قیفیت کے اندر پائی جا رہی ہیں اس لیے ساتھیوں اس سے بچنیاں چاہیے اور اللہ تعالیٰ اندر فرماتا ہے سبحان اللہ ایسا کی گویا کہ اللہ تعالیٰ آج کے لوگوں کی حالات بتا رہا ہے یہ اکثر شریف جو ہوتے ہیں دوسرے پر زیادتی کر کے ان کا مال کھارتے ہیں اللہ اکبر تو عقود مشارکات کے اندر ساتھیوں لوگوں کا ناحق مال بہت کھایا جاتا ہے اور خاص طور پر جو اس قسم کے لیمیٹیڈ کمپنیاں وہ کس طریقے سے لوگوں کا ناحق مال کھاتی ہیں اور اس طریقے سے ساتھیوں اور بہت سارے لوگ جو کمپنیاں کھول کے رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں عمر کمپنیاں ساتھیوں متعدد مشارکہ کا ذکر کیا گیا ہوا ہے عنان ہے مضاربہ ہے عبدان ہے اور وجو ہے اور مفاوضہ ہے مضاربہ ہے اور مغارس ہے اس ساری چیزیں جو ہے کلام اس سے ان سلک چیزیں ہیں وقت ابھی میرے پاس نہیں کہ اس کے لیمیٹیڈ کمپنیاں ہم تفاصل کے اندر جائیں تو بہت ساری چیزیں اس کے لیمیٹیڈ کمپنیاں شاید فی الحال آپ تو کلی فائدہ مند بھی نہیں ہوں گی لیکن میں یہاں پہ ایک چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اس کے اندر داخل ہونا چاہ رہا ہے تو سب سے پہلی چیز کوئی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ یا ملٹی لیول جو مارکیٹنگ اس کے اندر داخل نہ ہو کیونکہ یہ سب آج بیس سال سے ساتھیوں میں دیکھ رہا ہوں جتنا بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے یا ملٹی لیول جتنی مارکیٹنگ ہے ساتھیوں یہ سب لوگوں کا ناحت مال کھا رہی ہیں کئی فیت کبھی کچھ اور رہی تھی پھر اس کے بعد کچھ اور ہو جاتی ہے دسیوں کمپنیوں کو دیکھا گیا اس کے بعد یہ کہتے ہیں ہم پیشلی کمپنی سے مختلف ہیں لیکن پانچ چھ سات سال بعد ایسی ہوتے ہیں یا ان کے ایسے شرائط ہوتے ہیں جو شرائط شرائط مخالفت کی ہوتے ہیں اس لیے یہ چیز اس سے آپ لوگ بچیں ایسے جو بھی کمپنی ہوں ساتھیوں جو سودی کاروبار کبھی اس سے آپ بچیں ایسی جو بھی کمپنی ہو جو اپنا پیسہ انویسٹ ناجائز جنہوں پر کر رہی ہو اس سے بھی آپ لوگ جو ایک نام ہے بچیں اور یہ چیز ساتھیوں میں تو اس جگہ پر لوگوں کو دعا دعوت دوں گا کہ ایسی جگہ پر لوگ آ کر کہ ان کمپنیوں کو کہتے ہیں کھنگھالے جو عام طور پر شیئر مارکٹی کمپنیاں ہیں ان کو کھنگھالے لوگوں کے سامنے لے کر کے آئیں تو ان میں سے جائز کون ہے ناجائز کون ہے تاکہ لوگ اس کمپنیوں کی شیئر لے سکیں کیونکہ یہ بھی موضوع کافی ساتھیوں وسیعہ ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر